سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد بڑی خبر کوئی بچ نہ پائے عمران خان نے بڑا حکم جاری کر دیا پورے ملک میں حالچار مچ گئی وزیرا عمران خان نے ملک بھر میں بینامی جائدادوں کے خلاف کا ایک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا وزیرا عمران خان نے بینامی جائدادوں کے خلاف کا فیصلہ کر دیا ان کی نشاندائی کے لئے ڈیپٹی کمیشنر کو ذمہ داری سوپ دی ہے انہوں نے حضائیت کی ہے کہ تمام ڈیپٹی کمیشنر کو ایک ماہ میں بینامی اور مشکوک جائدادوں کے انشاندائی سے متعلق ریپورٹ فرام کریں وزیرا عمران خان نے ملک بھر میں بینامی جائدادوں کے خلاف کا ایک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا ہے راسلے کے مطابع نشاندائی نہ کی جانے والی بینامی جیدادوں کا بعد میں پتن چلنے پر مطلقہ ڈی سی کے خلاف کاروئی ہوئی تمام افصران تیس ستمبر تک اپنی رپورٹ شیئرمین ایپی آر کو بھی جانے کی فابند ہیں جبکہ وزیاد معافیس کو بھی اس رپورٹ کے نکل بھیج جائے گی راسلہ میں کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈیویپمنٹ آثارٹیز کو بینامی جیدادوں کی نشاندائی کے ذمہ داری دے دی گئی ہے دوسری جانب نیب نے وفاقی کابینہ کے حکمات پر مدارمت کا آغاز کر دیا ہے نیب نے کاروئی طبقات سے متعلق سیلز اور انکم ٹیکس مقدمات نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ٹیکس کے پہلے سے موجود مقدمات ایپ بی آر کو واپس بھیجیں گے بھیجیں گے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے کاروئی طبقہ سے متعلق کیسز شروع نہیں کریں گے چیرمن نیب نے کہا کہ مہتان بھاپور ڈی جی ڈی جی خان ڈیویزنز کی فلور میلز کو جاری نیب نوٹسز فوری محتل کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نیب ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے بزنس کمیونٹی کی خدمات کو انتہاری قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے بزنس کمیونٹی ملک کی ترقی کے لیے ریٹ کے ایڈی کے حصے ترک دیا ہے نیب انسان دوست اور بزنس فرنڈلی ادارہ ہے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کو لیے اوالی ترجیح اگر آپ لوگ ہیں آپ کے تارے اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیلے ایک اندروان کیجئے سکرائب کا جو بھی نیا نیوازی ویڈیو ہوگی اس کا بدری نوٹفکیشن آپ کو اس کی اتفاق